بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسل آئی ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو بھائی ڈالر اور ریال کا ریٹ جو آج کا ہے اس سے اپ ڈیٹ کر دوں گا میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں ہنڈی کتھرو جو بندے پیسے وغیرہ بیٹھتے ہیں اس ویڈیو میں پھر سے بتا دوں کہ یہ ممنوع ہے بھائی میں نے ابھی بھی یہ کیس دیکھا ہے یہاں پر جو بندہ مشکل میں آیا ہوا تھا وہ بندہ اس کے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا جس کو اس نے پکڑائی تھے تو برحال جو بھی آجی ایسا کام مت کریں جو بینکنگ نظام ہے اسی سے پیسے بیجیں یہ بیسٹ اگر آپ کا ایک کامہ وغیرہ ایکسپائر ہے تو کسی دوست کو بور رہے ہیں اس کے تھرو بیج دیں یعنی ہنڈی کا تھرو پیسے مت بیجیں ایک تو آپ کو پیسے ڈوبنے کا خطرہ ہے اوپر سے پکڑے گا ہے پھر بھی خطرہ ہے اوپر سے ریٹ بھی کم ہے کافی کم ہے کچھ پیسوں کا نہیں روپے کا فرق ہوتا ہے ایک دو تین تین چار چار روپے کا فرق ڈال دیتے ہیں یہ لوگ برحال آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے اس کے مطلقے بات کر لیتے ہیں میں پھر سکرین کے اوپر یہاں پر آپ کو دکھا رکھا ہوں گا کل ساری ایک سو ستتر روپے اونانمی پیسے اور آج ہو چکا ایک سو ستتر روپے اٹھاسی پیسے یہ ڈالر کا ریٹ ہے یعنی کہ ایک پیسہ وہی کل والا ریٹ ہی آج بھی برکران رکھا ہے ڈالر کے لحاظ سے حالانکہ پاکستان کو آج میں سن رغاثت مزید کرزہ ملنے کے مطلق بھی اشارے ہو چکے ہیں ابھی اس کی تفصیل میں کیا جائیں گے برحال ریال ریٹ کے مطلق بات کریں تو سنتالیس اے انچاس تھا غالباً آج سنتالیس چورتالیس ہو چکا ہے سمپل کل والا ریٹ ہے یعنی کہ سنتالیس بور رہے ہیں اگر آپ انجاز یا راجی وغیرہ بینک وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی مختلف ریٹ ہوتے ہیں مختلف ٹائم کے حساب سے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اندازے کے مطلق بات کریں تو سنتالیس پلس میں چل رکھا ہے اس وقت ہاں کچھ بینک ایسے بھی ہیں جو چھالیس اسی نوے بھی دے رکھے ہیں لیکن چھالیس اسی نوے سے لے کر سنتالیس پلس میں اس وقت ریٹ جا رکھا ہے